بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں مہینو تین علوی اور میں ہوں کندہ تنوی سابق وزیر داکلا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دو ووٹوں کی اکثریتی حکومت دو ماہ میں ہی سیاستی طور پر ختم ہو جائے گی ایک بیان میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سامراجی مراسلہ سازش تھا لیکن موجودہ حکومت نے اسے بے بنیاد اور جالی کہتی تھی حکومت آج خود اپنے بیانیے کے خلاف تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کر رہی ہے شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان جو ڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہا ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مداخلہ سازش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ نونلی کی طرف سے جلسوں کی ابتداء جلد الیکشن کی ایک کڑی ہے دو ووٹوں کی اکثریتی حکومت دو ماہ میں ہی سیاسی طور پر ختم ہو جائے گی گجرات میں محضور فتون کی لاش کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے پولیس کے مطابق لاش کی بے حرمتی کا واقعہ تھانا ٹانڈا کے علاقے میں پانچ مئی کو پیش آیا جہاں بیس سال کی محضور لڑکی کا انتقال ہوا جس کی تذکین چار مئی کو کی گئی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ پانچ مئی کی رات ملزیمان نے قبر سے لاش نکال کر پھینک دی تھی ملزیمان کے خلاف متوفی کے ماموں کی مدیت میں مقدمہ درچ ہے جس کے بعد پولیس افسران پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم تشکین دے دی گئی دوسری جانے وزیرالہ حمزر شہباز نے واقعہ کان نوٹس لیتے ہوئے کمیشنر گوزنگالا ڈیویڈن آر پی او سے ریپورٹ طلب کر دی سیند حکومت نے شہر میں پانی جولی کے خلاف اپریشن کا فیصلہ کیا وزیرالہ سیند مراد علی شاہ کی زیر صدارت وارٹر بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں صبائی وزیر سعید غنی ناصر شاہ چیف سیکریٹری اور وارٹر بورڈ کے حکام شریک ہوئے اجلاس میں متعلقہ حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کراچی کو ایک ہزار ایم جی ڈی پانی کی ضرورت ہے اور اس وقت کراچی کو پانچ سو اسی ایم جی ڈی پانی کی سپلائی جاری ہے پانی کے ایک سو چوہتر ایم جی ڈی لائن لاسز ہیں سٹیٹ بینک آف پاٹستان نے نئے دفتری اوقات کار سے متعلق علامیات جاری کر دیا علامی کے مطابق سٹیٹ بینک کے دفتری اوقات آج سے صبح نو سے شام چھے بجے تک ہوں گے جبکہ فلائر دفاتر صبح نو سے ایک وقت تک عوامی لینڈین کریں گے علامی میں کہا گیا ہے کہ دیگر بینک اور مالیاتی ادارے بھی انہی اوقات کار کی پابندی کریں گے علامی کے مطابق بینک اور مالیاتی ادارے عوامی لینڈین کے کم از کم اوقات ضرورت کے مطابق بڑھا سکتے ہیں ناظرین ایم آر نیوز ٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز